اسلام علیکم ٹرے پی وان ٹوڈے ویویل ڈسکس او بوٹ سیچوریٹر سٹیم ٹمپریچر فرام پریشر اگر ہمارے پاس سٹیم کا پریشر دیا ہوا ہے تو وہاں سے ہم سٹیم کا ٹمپریچر کس طرح فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں ان کیس او سیچوریٹر سٹیم اور ان کیس او سپریٹر سٹیم سوو ویٹوٹ ویسٹنگ یور ٹائم لیٹس سٹارٹ سیچوریٹر سٹیم کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا پریشر ہوتا ہے وہ ٹمپریچر کے ڈریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے ڈریکٹلی پرپورشنل ہونے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پریشر فائی بار ہے سامن 사랑وں کو کچھ اگر بھی کے بعد آگا وہاں تک سخران کرسکتہ کیا ہے جیسے جسے آپ کا رائع Emmanuel میں بڑھتا جا رہا ہے جیسے تو جو سر ہے Youtube واجلا واد پرسپ آسپ onun بہت تو جانسے آہ آپ کو بڑھتا جاء رہا۔ اور اس طرح آپ کا سٹیم کا جو ٹمپریچر ہے وہ بھی ڈون ہوتا جائے گا ہوگا کیا کہ آپ کس طرح فائنڈ اوٹ کر سکو گے آپ کا جو بھی پریشر کیون ہے آپ اس کا ڈبل انڈر اوٹ لوگے اس کو ملٹیپلائی بھی ہنڈرڈ کرو گے تو آپ کا سٹیم کا جو ٹمپریچر ہے وہ نکل آئے گا لیکن ان کیس آف سپر ہیٹڈ سٹیم جو آپ کا پریشر ہوتا ہے وہ ٹمپریچر کے ٹرائیکٹلی پرپورشنل نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کونسٹنٹ پریشر پر اگر ہیٹڈ ایڈیشن کرتے جا رہے ہو تو آپ کا سٹیم کا پریشر اتنا ہی ہوگا لیکن آپ کا جو سٹیم کا ٹمپریچر ہے وہ بڑھتا جائے جسٹلائی کا سپر ہیٹر سپر ہیٹر میں کیا ہوگا فورٹی وان بار یا فورٹی ٹو بار آپ کا پریشر ہے تو آپ کا سٹیم کا ٹمپریچر جو ہے اس میں فرق آئے گا لیکن آپ کونسٹنٹ پریشر پر ہیٹ ایڈیشن کرتے جا رہے ہو جو آپ کے اوورال مالیکولز میں تھوڑی بہت نمی ہے آپ اس کو ختم کرتے جا رہے ہو وہ سپر ہیٹڈ سٹیم میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے اس طرح آپ کا جو سٹیم کا ٹمپریچر ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے سپر ہیٹڈ سٹیم کے کیس میں سپر ہیٹڈ سٹیم کے کیس میں آپ پر پریشر سے ٹمپریچر کیس طرح مہیر کر سکتے ہو اس میں سیٹیریشن جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس کو آپ ڈگری آف سپر ہیٹڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کاٹ رہے ہوتے ہیں ڈگری آف سپر ہیٹڈ کس طرح فائنڈ آٹ ہوگی آپ کا جو سپر ہیٹڈ ہے اس کے ان پر کیا ٹمپریچر ہے آوٹ پر کیا ٹمپریچر ہے دونوں کا ڈیفرنس لوگ ہے اور اس کو سیٹیریشن ٹمپریچر کے ساتھ ملٹیپلائی کر دوگے آپ کا جو سپر ہیٹڈ سٹیم ہے اس کا ٹمپریچر نکل آئے گا لیکن یہ جتنے بھی ٹمپریچر ویڈ دوڈ سٹیم ٹیبل نکالے جا رہے ہوتے ہیں یہ ایک آپ کو رونڈ آبورڈ ویلیو بتا رہے ہوتے ہیں ایکسیکٹ ویلیو نہیں بتا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو اس کے بلکل پاس پاس لے جائے گا مطلب اگر آپ کا پریشر ہے سکس پنٹ فور بار تو اس کا ڈبل انڈر روٹ لینے سے آپ کا جو ٹمپریچر فائنڈ آٹ ہوتا ہے وہ تقریب میں 159 ڈگری سے ہوتا ہے میبی جو آپ کا سٹیم ٹیبل ہے وہاں پہ آپ کا 164 165 یا 167 کی رینجمنٹ اپریچر ہو آپ کو رونڈ آبورڈ ویلیو بتا رہا ہوتا ہے ایکسیکٹ ویلیو نہیں بتا رہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے بوائلر میں کانسٹنٹ پریشر ہیٹ ایڈیشن ہو رہی ہوتی ہے جس وجہ سے باز دفعہ پریشر جو ہے وہ کانسٹنٹ ہی رہتا ہے لیکن آپ کی جو ٹوٹل انرچی ہے وہ مالیکیولز کو توڑنے میں یا مالیکیولز کو جو ہے اس کا فیس چینج کرنے کے لیے جو ہے استعمال ہو رہی ہوتی ہے اس بیس پہ آپ کا پریشر سیم ہوتا ہے لیکن آپ کا اوبرال جو ٹمپریچر ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اگر آپ کے پاس 6.4 بار پریشر ہے اس کا آپ نے ٹمپریچر مہیر کرنا ہے تو اس کا انڈر اٹ لوگے جو کہ ویلیو ہے گے 2.52 ڈبل انڈروٹ لے لوگے 1.59 آئے گی اس کا آپ ہنڈر سے ملٹیپلائی کر دو گے کہ آپ کا جو سٹیم کا ٹمپریچر نکل آئے گا وہ 159 ڈگری سی لیکن یہ رونڈ آگوڈ ویلیو ہوگی ایکسیکٹ ویلیو نہیں بتائے گا ایک آپ کو آئیڈیا دیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس رینج میں آپ کا جو سٹیم کا ٹمپریچر ہے وہ اس پریشر کے اوپر اس رینج میں ہوگا سو فلو میٹر بھی اس کی رینج دیکھتے ہیں لیٹس سی میکنی میکنی میکنی